ہیلو این اسلام علیکم میں ہوں محمد فریری ویلکم بیک ٹو سیونتھ کلاس و پروفیشنلزم تو آج کی جو کلاس ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے ایک قویٹیشن ہے کہ پیس ایز نوٹ ایپسنس آف کونفلکٹ ایٹ ایز دہ ایبیلیٹی تو ہینڈل دہ کونفلکٹ بائی پیسفل میلز تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کونفلک ریزولوشن کے بارے میں جی ہاں کونفلک ریزولوشن کیا ہوتی ہے اور اسے ہینڈل کرنے کیسا کرنا ہے یا اس کے ایف آئی دیکھیا ہے سو لیٹس گیٹ سٹارٹن سر سے پہلے جو ہے کونفلکٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بیسکلی اختلاف ہوتا ہے اختلافات وہ ہوتا ہے آئیڈیاز کے بنیاد بر وہ ہوتا ہے انٹرسٹ کے بنیاد بر یا لوگوں کے بنیاد بر تو کسی چیز کے بارے میں بھی جو جگل آتا ہے اختلاف آتا ہے اسے کہتے ہیں کونفلکٹ اور پھر اس کونفلکٹ کو اس اختلافات کو صحیح کرنا یا اس اختلافات کو حل کرنا اسے کہتے ہیں کونفلکٹ ریزولوشن تو میں آپ لوگوں کو اس کے کی ایسپیکٹس بتاؤں گا کہ جو کونفلکٹ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے سو فرسٹ او فال مطلب جب ایک کونفلکٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا وہ ہے کہ ایڈینٹیفائی ایک کونفلکٹ ایک اختلافات یا ایک جگل کو جو ہے اسے سمجھے کہ یار یہ جو جگلہ ہو رہا ہے یا اختلافات ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کس پیسز پہ ہو رہا ہے you have to identify them کیونکہ جب آپ پہ کونفلکٹ پہ جاتے ہیں then you have to think that you don't have to go directly first you have to search that یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہے اس کے بعد جو ہے you have to have effective communication اور ایڈینٹیف کمیونکیشن آپ کو بڑا مدد دے گی یہ توسرہ پوائنٹیس میں کیونکہ جب آپ ایڈینٹیفیلی کمیلکٹ کر پہیں گے آپ ان سے پوچھ پہیں گے کیاہر مسئلہ کیا ہے اس مسئلہ کا بنیاد اصل وجہ کیا ہے روٹ کیا ہے and then go for the third مینٹیننگ رسپیکٹ دیکھیں دوسروں کو رسپیکٹ دے نا خود رسپیکٹ لے نا that's important تو رسپیکٹ بھی دے اور لے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کیا ہوگا کہ آپ اس کونفلکٹ کو حل کرنے کی طرف جائیں تو اس کے بعد جو جوتا ہے وہ ہے problem solving دیکھیں اگر ایک کونفلکٹ چند نہیں ہے تو اس کونفلکٹ میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ آ جائیں اور بس ڈائریکٹلی دوسروں کو ادھر ادھر کریں that's wrong آپ نے رسپیکٹ بھی ان دونوں کو نہیں دی آپ نے خود بھی رسپیکٹ نہیں پائی کیونکہ جب آپ ایک کونفلکٹ میں جہاں پر کون اختلاف ہوتا ہے so you have to have a solution for that problem اور پر اس problem کو اس solution کو کیسے implement کر میں that depends on you but you have to implement it in a positive and respectful manner اس لئے میں آپ کو یہ پوائنٹس ایکسپین کروں تاکہ اگر آپ ایک جگہ پہ چھیں so you act professionally and whenever you act professionally you will look good and also you will be building your trust these are the four key aspects now let's go to اس کے فائدہ کی کیا فائدہ ہیں اس کے تو اس کے جو فرسٹ فائدہ ہے وہ اس ٹیوز ٹیشنشن مطلب ٹینشن جو ہے وہ سے کم کرتی ہے جو بھی بندے اس لڑائی میں مطلب وہ جو اختلاف ہے اس میں حل کرنے کی کرشی کرتے ہیں انسانوں کا جو تینشن ہوتا ہے وہ ختم ہے یعنی کہ وہ تینشن وہ جو конфликт ختم کرنے کی کوشش کرنے سو دی آر ٹوٹل لیدی دی مائن از نوٹ این آر این دی آر ورک پلیس او سموہر دی آر آر جب وہ ختم ہو جاتا ہے آر آر سول آر آر پلیس آر 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 سو صحیح یہ پلیس ہوگیا اس کے بعد جو دوسرا بینیفیٹ آر ریلیشن شپ گوڈ ریلیشن شپ اس میں آپ اپنی تعلقہ جو بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک بندے کو صرف ہلپ نہیں کر رہے آپ دونوں کی ہلپ کر رہے ہیں اگر آپ ریسپیکٹ بنے گی سو سائٹی میں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا جیسے میں پہلے لگا ہے سو تلاز بینیفیٹ آف ڈیس 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 کو ایک فیصلہ بنانے میں یہ بڑا امپورٹن کردار ادا کرتی ہے کیونکہ جب آپ ایک فیصلہ لیتے سو دیس ریلی ہار اور اگر اس طرح کی کنڈیشن میں اپ ایک فیصلہ لے سکتے ہیں سو ایس نو نورمال تینک کیونکہ جو بندہ ایک ڈیس 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 لیکن پروفیشنل ڈیس ڈیس جو دوسروں کی آپ کی مجھے جو بھی مجھے سو بھی مجھے 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 رسی رسی تو آج کے لئے اتنا ہی اور آج کے ویڈیو اور خلاص اچھا لگا ہوگا سو تینک اللہ حافظ